بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکاری ملازمین نے اکثر سرکاری خطوط پر یہ الفاظ لکھے دکھے ہوں گے This issues with the approval of Agatharty کا عہدہ لکھا ہوتا ہے This is issued with the approval of یہاں بھی آگے 30 کا designation لکھا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آنے والے لیٹر میں نظر آ رہا ہے This issues with the approval of CEO HESCO یہ ایدراباد الیکٹرک سٹی سپلائی کامپنی کا لیٹر ہے اور سائن کی ہوئے ہیں دی جی ابلیگ ایچ آر اینڈ ایڈمن ڈائریکٹر یہ دوسرا لیٹر دیکھئے یہ ایجی پی آر کا ہے اور اس کو سائن کیا ہوا ہے اکاؤنٹ افیسر پی ایف سی نے اور یہاں بھی جملہ لکھا ہوا ہے This issues with the approval of D.A.G. F.N.P یہ تیسرا لیٹر فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کامپنی لیمٹیڈ کا ہے یہ ایشو کیا ہے ڈی جی ایچ آر نے یہاں لکھا ہوا ہے This issues with the approval of Chief Executive Officer F.A.S.CO یہ جملہ خطوط کے آخر میں لکھا ہوتا ہے اس جملے کے لکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے جب آثارٹی کوئی آرڈر یا ہدایات اپنے ماتحد سبارڈینیٹ محکموں کو جاری کرنا چاہتی ہے اگر وہ خود لیٹر جاری نہیں کرتی بلکہ اپنے ماتحد سبارڈینیٹ کسی افسر کو جاری کرنے کی ذمہ داری سونپ دیتی ہے اس صورت میں ماتحد افسر لیٹر درافٹ کرے گا یہ جملہ This issues with the approval of آگے تھارٹی کا عہدہ لکھ دے گا لکھ کر اسی تھارٹی کو سین کروا کر اپنی آفس فائل میں لگا لے گا اور اپنے سائن سے وہی لیٹر without any change مطلقہ محکموں کو جاری کر دے گا چونکہ سائن کرنے والا اس خط کو جاری کرنے کا اختیارات نہیں رکھتا ہوتا یہ جملہ لکھنے سے دوسرے لوگوں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کام آثارٹی کی اجازت سے کر رہا ہے